ہم سب جانتے ہیں کہ سام کے کارٹنے سے انسان جاتے ہیں مر تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ چوکا دینے والے سب سے زہریلی جانور ملیے ان سے یہ ہے سلو لورس اس معصوم سے جانور کی آنکھیں بھلے ہی ایک پپی ڈاگ یا سی ہوں مگر دھوخہ مت کھانا کیونکہ یہ ہماری دھرتی کا ایک لوتا زہریلا پرائیمٹ ہے ایگلز پائٹنز اور اورانگوٹانز جیسے شکاریوں کا سامنا ہونے پر یہ اپنا زہریلا ہتھیار باہر نکالتا ہے ہتھیار یعنی اس کا ہاتھ کیونکہ اس کے الپو پر ایک یونیک گلینڈ ہے جو بریکیل نام کے آئل سے بھرا ہے ویسے تو یہ آئل حاملس ہے مگر جب سلو لورس اسے چاٹتا ہے تو آئل اور اس کا سلائیوہ مکس ہوتا ہے جس سے اس کے موں میں خطرناک کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے جو اس کے سلائیوہ کو زہر بنا دیتا ہے بچہ کو چیرتا ہوا ایک بائٹ جان لیوہ ہو سکتا ہے اس سے انسان کی جان بھی گئی ہے کون سوچ سکتا تھا یہ معصوم اتنا خطرناک ہو سکتا ہے مگر کچھ کیوٹ ڈکھنے والے جانوروں کو زہریلے دانتوں کی بھی ضرورت نہیں ملیے آسٹریلین پلائٹپس سے یہ واقعی ایک عدبت جانور ہے اس کی پونچ بیور جیسی ہے اور چونچ ڈک جیسی یہ نامل ہے مگر برڈز کی طرح انڈے دیتا ہے اور اس کے پاس نپلز نہیں ہیں یہ اپنے بچوں کو دودھ پسینے کی طرح باہا کر دیتا ہے یہاں یہ واقعی مکسچر میں ڈالا گیا کوکٹیل جانور ہے مگر اسے غصہ مت دلانا ورنہ یہ اپنا زہریلہ ہتھیار نکالے گا اس عجیب سے جانور کے پاس نہ دانت ہیں اور نہ ہی زہریلے پنجے اور نہ ہی فانس تو پھر یہ خاترناک کیسے ہوا میلز کے پاس ایک اندر موخہ چھوڑا ہوتا ہے جسے دیکھ کر جیمز بانڈ بھی انپریس ہوگا بوٹ میں چھپے بلیڈ کی طرح پلائٹپس کے پاس ان کے پچھلے ہیل پر ایک نکیلی چیز ہوتی ہے جو زہر فائر کرتی ہے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہتھیار وہ پیار حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں میلز اس زہریلے ہتھیار کا استعمال اپنے رائبلز پر کرتے ہیں بہت درد امرتا اور چکر آتے ہیں اور اسی بیچ وہ لڑکی بھگا کر وان ٹو کا فور ہو جاتے ہیں جیہاں